السلام علیکم ناظرین آج ہم بات کریں گے ان شخصیات کی جنہوں نے اپنے زندگی میں پہلی بار وفاقی کابینہ میں شامل ہونے کا اعزاز حاصل کیا ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں رانہ سناؤلہ کی رانہ سناؤلہ کا تعلق پاکستان مسلمنی قنون سے ہے اور وہ اب وزیر داخلہ ہیں شباز شریف کی کابینہ میں انہوں نے پہلی بار 2018 میں ایم این اے کا الیکشن لڑا اور فیصلہ باہ سے وہ جیت گئے اس سے پہلے وہ کئی بار وفاقی وزیر نہیں بلکہ صبائی وزیر رہ چکے ہیں پھر بات کرتے ہیں مولانا اسد محمون مولانا اسد محمون کا تعلق جی جو آئی ایف سے ہے اور وہ مولانا فضل رحمان کے بیٹے ہیں انہوں نے این اے سین تیس ٹانک سے الیکشن میں حصہ لیا تھا اور جیت گئے تھے اب شباز شریف کی کابینہ میں ان کو وزیر ہاؤسنگ اینڈ ورک کا کلمدان دیا گیا ہے وہ بھی زندگی میں پہلی بار کسی بھی چیز کے وفاقی وزیر بنے پھر آتے ہیں شازیہ مری جو پیپر پارٹی کی معروف شخصیات میں شامل ہیں ان کو پاورٹی کا منسٹری دی گئی ہے انہوں نے اپنا الیکشن این اے دو سولہ سانگھر سے جیتا تھا پھر بات کرتے ہیں مرتضی محمد کی مرتضی محمد کا تعلق پاکستان پیپر پارٹی سے ہے اور انہوں نے اپنا الیکشن این اے وان ایٹی سے لڑا تھا اور اب وہ بھی شباز شریف کی کابینہ کا حصہ ہیں اور وہ بھی پہلی بار وفاقی وزیر بنے ہیں ساجد توری جن کا تعلق بھی پاکستان پیپر پارٹی سے انہوں نے اپنا الیکشن کورم ایجنسی کی حلقہ این اے سنتیس سے لڑا تھا اور جیتنے میں کامجاب ہو گئے تھے اور اب وہ بھی وفاقی وزیر بن چکی ہیں شباز شریف کی کابینٹ میں پھر بات کرتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے جو ایکس ڈپٹی سپیکر ہیں یعنی مرتضی جو دوہر تیرہ سے لے کر دوہر اٹھارہ تک پیمل این کے ڈپٹی سپیکر رہے جو کہ اپنا الیکشن اے پندرہ ایپٹر باس سے جیت کر آئے تھے اب ان کو بھی وفاقی وزارت کا کلمدان دیا گیا ہے مولانا عبدالواسے جن کا تغلق پاکستان جمعیت علماء اسلام فیہ سے ہے جنہوں نے اپنا الیکشن کلہ سیپ اللہ کے حل کا اینے دو سو ستاون سے لڑا تھا اور جیت گئے تھے اب انہیں بھی وزارت دی جئیے مولانا عبدالواسے کو مذہبی امور کی وزارت دی جئیے اس کے بعد بات کرتے ہیں عابد بھیہوکے جن کا تغلق پاکستان پیور پارٹی سے ہے جنہوں نے اپنا الیکشن اینے ون نائٹی ایٹ شکارپور سے لڑا تھا اور وہ بھی پہلی بار زنگی میں وفاقی وزیر بنی ہے اس کے بعد بات کریں گے ایم کیو ان کے مشہور شخصیت فیسر سبزواری کی جو تین مئی دوزار اکیس کو سینٹر بنے اور اب ان کو وفاقی وزیر برائے بحری امور بنا دیا گیا ہے وہ بھی پہلی بار زنگی میں وفاقی وزیر بنے ہیں اسی طرح بات کریں گے بی اے پی ان کی بلوچستان عوامی پارٹی کے اسرار ترین کی جو لورا لائی سے الیکشن لڑے ہیں اور وہ بھی اب وفاقی وزیر ہیں اور مسلم لی کی جانی پہچانی شخصیت جوید لطیف جن کا تعلق شیخ پورا سے ہے وہ بھی اب وفاقی وزیر بن گئے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں عبدالقادر پٹیل جو وزیر سیحت بنائے گئے ہیں شباہ شریف کی کیابنٹ میں ان کا تعلق کراچی سے ہے اور انہوں نے اپنا الیکشن ایک سیکنڈ تیکس کیا تھا